اسلام علیکم فرینڈز آج ہم بنانے جا رہے ہیں چنے والا پلاو اس کے لئے ہمیں ابلے چنے چاہیے ادھا کلو بوائل کر لیں رات کو بھگو کے ساتھ میں ہم پیاز ایک بڑے سائز کی چاہیے ادھرک کا پیسٹ لیں گے ہم ٹو ٹیبل سپون ٹیمٹر لیں گے چار بڑے سائز کے ہری مرچیں آپ کے مرضی ہے جتنی مرضی ڈالیں چار ادھرک میں نے چار ادھرک ڈالی ہے املی یہ ایسے ہی ڈالنی ہے سابت گرم مسالہ ڈالیں گے ہم ٹو ٹیبل سپون ساتھ میں س میں جائے گا نمک بے ضرورت اور ریڈ چلی ون ٹیبل سپون سب سے پہلے ہم اپنے بچوں میں آئن گرم کر کے اپنے گیاو کھائیں گے اپنے جو تھوڑا سا ہم کھائیں گے جب یہ تھوڑے سے پک جائیں گے دو منٹ پکائیں گے پھر اس لئے ہم نصابت گرم مسالہ ڈالیں گے پھر ہم اس کو پکائیں گے تقریباً دو تین منٹ فرائی کریں گے اس کے بعد پھر ہم اس میں باقی چیزیں دیں گے اب یہ ہلکے سے پیاس براؤن ہوگی ہے اس کے بعد پھر ہم اس میں لسل ہی پھرک کا پیسٹ دیں گے اس کو پھرائیں گے اپنے دو منٹ دو منٹ اس کو پھرائیں گے اس کو پھرائیں گے اس کو پھرائیں گے مرچے، تماتر، کملی، ثابت، نمک اور ریڈ میرکتا ہے اس میں تھوڑا سا پانی اضاف کر کے پھر ہم اس مسالے کو اچھا سے بھونیں گے ڈھاک کر پکائیں گے تھوڑی دے پھر اس کو اچھا سے بھونیں گے دیکھیں میں مسالہ بھون گا ہے ابھی ہم اس کو اور اچھا سے بھونیں گے پھر ہم اس میں بائٹ چنے ایڈ کریں گے گوائل چنے جو ہم نے گوائل کر لیتے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کر کے ان کو اچھا سے مسالہ بھون گے مسالے میں ان کو بھون گے پھر ہم اس میں تھوڑا پانی ایڈ کریں پہلے ان کو اچھا سے ہم بھونیں گے جب چنے اچھا سے بھون جائیں تو اس میں پانی ایڈ کریں یہ ایک کلو چنے کی ریسپ ایک کلو چاول اور آدھا کلو چنے کی ریسپ اس کو اب ہاف بھی پکا سکتے ہیں میں نے اس میں آٹھ کلاس پانی ڈالے اور پھر چاول دھو کے اچھے سے بھگو کے پہلے رکھ لئے تھے جب پانی میں اُبالہ آنے لگ جائے پھر ہم چاول ڈالیں گے ابھی اُبالہ نہیں آیا ابھی ہم تھوڑا ویٹ کریں گے جب اس طرح اُبالہ آنے لگ جائے پھر ہم اس میں چاول ڈالیں گے ہلکے ہاتھ سے چمچ سے مکس کریں گے اور پھر اس میں اُبالہ آنے تک ویٹ کریں گے ابھی اُبالہ آ جائے گا ان کو مکس کرتے رہیں گے اوپر نیچے پھر ہم ساتھ میں ایوان ڈی سپون گرم مسالہ پیس ہوا ڈالیں گے اور ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے جب پانی تھوڑا سا رہ جائے گا تو ہم اس کو ان چاولوں کو دم دیں گے پانی تھوڑا خوشک کریں گے ایک کرنی چاہے پانی رہ جائے گا پھر ہم اس کو دم لگا دیں گے یہ دیکھیں چاولوں میں پانی بہت کم رہ گیا ہے چاول ایک کنی چاولوں میں بھی رہ گئی ہے اس سٹیج پر ہم اس کو دم لگا دیں گے اور بلکل ہلکی آنچ پر دم کے لیے رکھیں گے پندرہ سے بیس منٹ اس کے بعد جب ہم کم چلائیں گے کھولیں گے تو دیکھیں ہمارے چاول ریڈی ہیں یہ بلکل دیگی بریانی کے سٹائل میں دربریا پلاو بنائی ہے دیگی پلاو سٹائل دیکھیں میورز ہمارے ریڈی ہیں مزے سے کھائیں موسیقی